بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو جوئی آف فوکنگ ویت آئشہ دلال کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو ریسی پی میں آپ لوگوں کی لیلائیں ہوں وہ دیلی والوں کی سپیشل ہے اکثر جب شادیوں وغیرہ میں ہمہ وغیرہ بچ جاتا تھا یہ ریسی پی بنتی تھی اگر آپ کو بس لیفت آور کورما ہے تو آپ اس سے بنا لیں بہت اچھا بنے گا لیکن اگر نہیں ہے تو کیمے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں کیمہ بھی گھر میں بہت زفا بچ جاتا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا رسول اللہ روانی رہیم ہم سب سے پہلے جو ہے اوئل گرم کریں گے تو قریباً ہاف کپ کے قریب میں نے اوئل لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سابود گرم مسالہ دو دارچینی کے تیز دو تین الائچیاں ایک بڑی الائچی ایک بادیاں کا پھول اچھے کالی مرچے اور دو تین لون اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک بڑی پیاز ہے اس کو ہنکا سا ساتے کٹیں اچھے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو تی سپون کے قریب لیس اندرکا پیسٹ ایک پاو کے قریب میں نے موٹا کیما لیا ہے آپ باری کیما بھی لے سکتے ہیں بیف کا چکن کا ماتن کا خورما بھی اگر آپ چاہیں جو دعوتوں وغیرہ بچ جاتا تھا پہلے یہ اوریجنلی اس سے بلتا تھا اچھے اب ہم اسے مسالے ڈالیں گے سارے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے حلدی 1.5 تی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 2 تی سپون دھانیا پاوڈر 2 تی بل سپون چاٹ مسالہ 1.5 تی سپون گرم مسالہ 1.5 تی سپون اچھے طرح سے تھوڑا سا بھونیں گے اچھے دیکھیں اب یہاں پہ میں نے دو ٹواتر میڈیم سائز کیا ہے اس کو بلینڈ کیا ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں مسالہ اچھا سپون گیا ہے اب ہم نے یہ ٹواتر ڈالے دہی بنانے کا بھی میں نے جو ہے آپ لوگوں کو سکھایا ہوا ہے اس کا لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں آرہا ہوگا آپ وہاں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تکریباً جو ہے 3 ٹی ٹی بل سپون میں نے دہی لی ہے گھر کی جمیوی میری دہی ہے گھر کی زیادہ اچھی بنتی ہے تو آپ ضرور فرائی کیجئے گا سمپل اور ایزی ہے بہت اچھی بنتی ہے اچھا میں دہی ڈال رہی ہوں 3 ٹی بل سپون اچھی طرح سے بھونتے جائیں گے 2 ٹی بل سپون سلائس تدرک 2 ہری میچیں یہاں پر میرے پاس ایک پاؤ کے قریب پالک ہے اس کو بارے دھو کے میں نے کٹ لیا ہے ہاف بنچ دھنیا پوڑا سا بھونیں گے اس کو اچھی طرح سے اب میں نے یہاں پہ چاول لیا ہے ایک کپ کے قریب چاول ہیں اور یہاں پر اور آدھا کپ چنے کی ڈال اور آدھا کپ چھلکو والی مون کی ڈال ہے یہ دونوں بھی سمیٹ کر دیتے ہیں اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے کچھوڑی ٹیپ کے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہلیم یا کچھوڑی ٹیپ کی طرح تھوڑا سا لیکوڈیٹیو ہوتا ہے تو میں اس میں تقریباً ڈی لیٹر کے قریب پانی ڈال گئی اس کو ڈک کے رکھتے ہیں ہمارا بہت اچھا ساری کانٹیٹی بن جاتی ہے بڑا اکنامیکل ہوتا ہے یہ اور یہ ٹیکچچر اس کا آگیا ہے یہ اسی طرح سے ہوتا ہے تھوڑا سا لیکوڈی ہوتا ہے ہلیم کی طرح ہلیم کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے جو ہے بہت ڈیفرنٹ بہت اچھا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کے پر ایک تڑکہ ڈالتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں جلدی سے ایک تڑکہ بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے 1 فورت کپ کے قریب آئل لیا ہے میرے پر اینڈ براؤن کیوئی ہے میں وہی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ فریش آنین کو بھی براؤن کر سکتے ہیں اسے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا درگ ڈالیں گے ہری مرشی ڈالیں گے تھوڑا سا ہارا دھنیا تھوڑا سا چاٹ مسالہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ پھر کسی اور بہت اچھی سی ریسیپی میں ملیں گے till then take care اللہ حافظ مجھے امید ہے